نیچے والے ڈپارٹمنٹ میں زیادہ رہتے ہیں یا اوپر والے ڈپارٹمنٹ میں سمجھ میں نہیں آ رہا جواب تو دیں زمین کے اوپر کے ڈپارٹمنٹ میں ہماری زندگی زیادہ ہے یا نیچے والے ڈپارٹمنٹ میں تو نیچے والا جو ڈپارٹمنٹ ہے نا قبر کا اس کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ ہم نے اس کو مزین کیا ہے اوپر والے ڈپارٹمنٹ کو مزین کر دیا رہنا کہاں ہے اوپر یا نیچے یہ سفر ہے یہ سفر ہے اللہ نے فرمایا اوپر والے ڈپارٹمنٹ کو ہم نے اتنا مزین اس لیے کر دیا اپارٹمنٹ کہلیں ڈپارٹمنٹ کہلیں اتنا مزین اس لیے کر دیا ہم دیکھنا چاہتے تھے کون اس کی چمک پٹیوں کو دیکھ کے غافل ہو جاتا ہے دھوکے میں پڑ جاتا ہے اور اسی کو منزل سمجھ بیٹھتا ہے اور کون ایسا ہے جو اس کی زیب و زینت کی حقیقت کو دیکھتا ہے اس کی چمک پٹیوں کی چمک کو نہیں دیکھتا اس کے مسافر خانہ ہونے کو دیکھتا ہے اور اس سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ اس زیب و زینت میں رہ کر بھی قبر کی تیاری میں لگا رہتا ہے و نشہد ان محمد عبده و رسوله صلی اللہ تعالی علیه وعلا آلیه واصحابه وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بات فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمعکم ليوم الجمع ذالک یوم التغاب ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحاں یکفر عنہ سیئاته ویدخلہ جنات تجری من تحته الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم سورہ تغاب کی آیت نمبر نو جس آیت پر بیان چل رہا تھا آخرت کا دن تغاب کا دن ہے وہ دن ہے جس دن دنیا کا دھوکہ انسان کے سامنے آ جائے گا تغاب کے بارے میں کافی تفصیلی بیانات ہو چکے مسلمان کو دھوکہ کیسے ہوتا ہے کافر کو دھوکہ دنیا میں کیسے ہوتا ہے آگے فرمایا وَمَن يُؤْمِم بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحاں جو شخص دھوکے سے نکل گیا دنیا میں دھوکہ کیسے ہوتا ہے اس دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر انسان قبر کو اور آخرت کو بھول جاتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے نا جوانی کو دیکھتا ہے بڑھاپے کو بھول جاتا ہے صحت کو دیکھتا ہے بیماری کو بھول جاتا ہے مجھے یاد ہے تقریباً آٹھ نو سال پہلے مجھے کوئی نزلہ زکام خانسی اتنا زیادہ ہو گیا کہ میں بس طرح پہ لڑ گیا ایک دو دن کے لئے تو اپنی حالت یہ تھی کہ مجھے یاد آتا تھا اپنے بارے میں کہ کیسے بھاگتا دوڑتا ہوں اور کوئی چیز چاہیے ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے آپ لوگوں نے مجھے کبھی ٹکاوا تو دیکھا نہیں ہوگا ایک جگہ تو اس وقت احساس ہوتا تھا کہ دیکھو ایسے حالات انسان پر آتے ہیں کہ وہ اس کی توقع بھی نہیں کر سکتا کیا ہے تھوڑا سا نزلہ زیادہ ہو گیا زکام زیادہ ہو گیا بس یہ تو صحت کی حالت میں انسان اس دھوکے میں ہوتا ہے کہ وہ بیمار نہیں ہوگا ہوتا ہے تو پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ صحت کیا چیز تھی کیا کچھ کر سکتا تھا صحت میں اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو اغتنم خمسن قبل خمسن پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو اس لئے غنیمت سمجھو کہ وہ جب وہ پانچ چیزیں ہوتی ہیں نا تو پھر قدر نہیں ہوتی ان کی اور وہ انسان عیش و عشرت میں وہ چیزیں کھپا دیتا ہے لگا دیتا ہے شبابہ کا قبل حرمک جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے کیونکہ جب بڑھاپہ آئے گا پھر یاد آئے گا کہ کاش یہ کر لیتے کاش وہ کر لیتے عیش و عشرت تو بڑھاپہ خود ہی چھڑوا دیتا ہے یہ شراب کباب کے مزے صرف جوانی کے ہیں بڑھاپے میں خود ہی چھوڑنی پڑیں گی یہ چیزیں ہیں قوت ختم شبابہ کا قبل حرمک صحہتہ کا قبل سقمک اپنی صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے غنیمت کا قبل فقرق اگر اللہ نے دولت دی ہے مال دیا ہے تو اس سے پہلے کہ فقر و فاقہ آئے اس دولت کو غنیمت سمجھو اچھے کاموں میں خرش کرو برنا ندیجہ کیا نکلے گا جب غربت آئے گی تو پھر سوچے گا کاش فلاں مدرسے میں لگا دیتا فلاں رشداروں کو دے دیتا جو غریب ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس پیسہ ہوتا میں تو اپنی خالہ پہ بھی خرش کرتا پھوپی پہ بھی خرش کرتا چاچا پہ بھی مامو کو بھی یہ میرے مالدار رشدار پتہ نہیں کیا کرتے ہیں دیکھتے ہی نہیں میں ہوتا تو میں تو اس بہن بھائیوں کا خیال کرتا لیکن جب آ جائے گا نا پھر نہیں کرے گا یا جس کے پاس ہے اسے خیال نہیں ہے بھائی بہنوں کا رشداروں کا جب انہیں کی جیسا بن جاتا ہے کاروبار میں نقصان ہو گیا انہیں کی لسٹ میں آ گیا پھر سوچتا ہے یار کاش یوں کر دیتے تو یوں کر دیتے تو شبابہ کا قبل حرمک صحہتہ کا قبل سقمک اور غناء کا قبل فقرق فراغہ کا قبل شغلق اللہ نے کسی کام میں مشغول نہیں کیا تو فراغت کو غنیمت سمجھو انسان فارغ ہوتا ہے علم بھی حاصل کر سکتا ہے دینی علم حاصل کر سکتا ہے وہ عبادت کے لیے وقت لگا سکتا ہے جب مشغول ہو جائے گا کاروبار زندگی میں انسان بعض دفعہ اتنا مشغول ہو جاتا ہے پھر ترستہ رہتا ہے کہ کاش عربی سیکھ لیتے کاش فقہ کے مسائل سیکھ لیتے کاش تبلیغ میں وقت لگا لیتے ایک صاحب کا میرے پاس دو تین دن پہلے گلگٹ سے فون آیا گلگٹ سے ان کا ایک کاروبار ہے تو وہ کہنے لگے کہ میں چار مہینے کے لیے جا رہا ہوں تبلیغ میں اپنے کاروبار کو تھوڑے دن کے لیے دائیں بائیں کر کے تو مجھے بعض لوگ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ابھی مت جاؤ ابھی ایسا کرو کہ ابھی یہ کر لو ابھی یوں کر لو یہ وغیرہ وغیرہ کہ ابھی تم جاؤ گے تو فلا فنا کو یہ نقصان ہوگا فنا کا مطلب کسٹمر کو نقصان ہوگا تو میں نے کہا گھر میں تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا نا آپ کے جانے سے گھر میں تو خرچے کا انتظام ہے انہوں نے کہاں آئے میں نے کہا کسٹمر کو بھیج دو سمجھ ماری کہاں بھیج دو تیل لینے کے لیے کسٹمر کوئی وہ تو کہیں سے بھی ضرورت پوری کر لے گا جس کو جو ضرورت ہوتی ہے نا وہ آپ کا محتاج تھوڑی ہے کہیں سے بھی لے لے گا کسٹمروں کی ضرورت تو کبھی بھی پوری نہیں ہوتی بھائی تو کہنا نہیں بعض لوگ کہہ رہے ہیں اگلے سال وقت لگا لینا میں نے کہا چار مہینے کے لیے اتنا طویل عرصہ ہے کہ وقت لگانے کا اگر آپ نے بھی عظم کر لیا تو یہ عظم اللہ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت ہے کہ دوبارہ ارادہ کرنا بھی آپ کے بس میں ہوگا نہیں ہوگا یہ بھی پتہ نہیں ہے وقت ملنا تو دور کی بات اگلے سال آپ کی صحت ٹھیک رہے گی یا نہیں رہے گی اس کی کوئی گارنٹی ہے اگلے سال آپ کے پاس کسٹمر کی اتنی لائن لگی ہوگی کہ آپ ممکن ہے اسے چھوڑ کے جانا گوارہ ہی نہ کرو تو جو جس چیز کا موقع جب مل گیا اسے غنیمت سمجھے جس نے غنیمت سمجھا وہ ترقی کر گیا اور جس نے نہیں سمجھا تو یاد رکھو مقولہ مشہور ہے نا کہ کل کبھی بھی نہیں آتی جو یہ کہتا ہے نا میں یہ کام کل کروں گا جس نے کل پہ ڈالا وہ کل آج تک نہیں آئی ہے تو یہ حدیث سے ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فراغ کا قبل شغلق تھوڑی بہت جو فراغت ملی ہوئی ہے یہ نہ سمجھو کہ بعد میں اس سے زیادہ ملے گی نہ 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 بعد میں اس سے بھی جاؤ گے دیکھو جن لوگوں نے جو لوگ دیر سے دین کی طرف آتے ہیں ہم نے ایسے بہت سے لوگ دیکھیں کہ انہیں توبہ کی توفیق ملی چالیس سال کی عمر میں گناہ چھوڑ دیئے تو وہ حسرت کرتے ہیں ہمارے بھی بعض دوست ایسے وہ کہتے ہیں کاش یہ توبہ کی توفیق اٹھارہ بیس سال کی عمر میں ہوتی تو علم دین حاصل کر لیتے حالم بن جاتے قوم کے مقتدہ رہبر بن جاتے اور ترقی کر لیتے اور یہ کرتے ہیں نفسوس توبہ تو قبول ہوئی ان کی اللہ تو سب کی توبہ قبول کرتا ہے مگر جو نقصان ہو گیا اس کی تلافی نہیں ہو سکتی تو میں انہیں تسلی کے لیے کہتا ہوں کہ بس یہ شکر عطا کرو اس عمر میں بھی آ تو گئے بس اب یہ شکر عطا کرو کہ اس عمر میں آ گئے کیونکہ بہت سے اس میں بھی نہیں آتے ان کی یہ عمر بھی گزر جاتی ہے تو اب جو آ گئے تو اس عمر کو غنیمت سمجھو اس میں جو کام کر سکتے ہو کیونکہ چالیس سے پچاس سال میں جو کام ہو سکتے ہیں وہ پچاس سے ساٹھ سال میں نہیں ہو سکتے اور پچاس سے ساٹھ سال میں جو کام ہو سکتے ہیں وہ ساٹھ اور ستر کی عمر میں نہیں ہو سکتے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی سے ایک بیعت ہوئے تھے ایک آفیسر تھے وہ سترہ گریڈ یا اٹھارویں گریڈ کے سرکاری ادارے میں مفتی جہانگیر صاحب ان کا نام تھا اس وقت وہ مفتی نہیں تھے ایک آفیسر تھے جب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے توبہ تائیب کی تو ان کو یہ بہت افسوس رہتا تھا کہ میں نے اپنی عمر کے چالیس پچاس چالیس پنتالیس سال ضائع کر دیئے توبہ تو میں نے کر لی اللہ معاف بھی کر دے گا لیکن وہ جو چالیس پنتالیس سال دو تہائی عمر تو ضائع کر دی اس کی تلافی تو بعض لوگ بڑے ہمت والے ہوتے ہیں تو انہوں نے چالیس پنتالیس سال کی عمر میں بن نوری ٹاؤن میں داخلہ لیا اپنا جوب بھی چل رہی ہے بیوی بچوں کو کھلائی پہلائی بھی چل رہی ہے اور اتنی ٹف زندگی ان کی کہ وہ واقائدہ عالم بنے قرآن مجید حفظ بھی کیا انہوں نے گاڑی میں جاتے ہوئے قرآن بھی حفظ کیا عالم بھی بنے مفتی بھی بنے لیکن یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے تو اور قضاء عمری بھی ہم جب بھی جاتے ہیں نا ان کو دارالفتاول ارشاد میں دیکھتے ہیں نماز میں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنا نماز اب اتنی نماز ہیں جو پڑھتا ہے اس کے پاس علم کے لیے وہ کہاں سے ملے گا بھئی مگر وہ بھی حاصل ہو رہا ہے علم بھی حاصل ہو رہا ہے نماز بھی لمبی لمبی سفید کپڑے پہنتے تھے سفید پگڑی بان کے کھڑے رہتے تھے کھمبے کی طرح کوئی ستون کی طرح کھڑا ہے نا ایسے ہم کہتے تھے بھئی یہ اتنی نماز ہیں پتہ چلا ہے کہ یہ بیس تیس سال کی قضاء عمری مکمل کر رہے ہیں جلدی جلدی ویسے تو فقہ کہتے ہیں نا ایک دن میں ایک دن کی نماز پڑھ لو وہ بھی کافی ہے رہ گئی تو اللہ معاف کرے گا لیکن انہوں نے کہا ایک دن میں ایک دن کی نہیں جتنی ہو جائیں تو بہت جلدی انہیں قضاء عمری بھی مکمل کر لیں تو یہ اول العظم لوگ ہوتے ہیں کہ بہت عظم کے پختہ یہ تو چند ایک ہی پیدا ہوتے ہیں لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ اگر اتنے مضبوط عظم والا آدمی پہلے توبہ کر لیتا اٹھارہ پندرہ سولہ سال کی عمر میں پھر یہ کیا بن جاتے یکہ اس وقت سے پھر یہ ایسی محنت کرتے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے یہ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فراغ کا قبلہ شغلق مشغول ہونے مشغول سکتے ہیں بیوی بچوں کی مشغولیت کاروبار کی یہ مشغولیت تو ہر آدمی کے ساتھ بلاخر آتی ہی ہے اب ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ بہت سے کام جو پہلے کر لینے چاہیے تھے اب ان کے لیے ٹائم نہیں مل رہا تو جتنا جلدی ہو سکے جو کام انسان کر سکتا ہے کر لے اچھے کاموں کی دنیا تو کر ہی لیتا ہے اس کے لیے تو دنیا کے لیے کوئی ترغیب دینے کی ضرورت نہیں پڑتی دکان کھول کے بیٹھیں گے نا تو کئی کوئی نہیں کے فضائل اعمال وہاں لے کے بیٹھا اس میں دکان کے فضائل بیان کر رہا ہو دکاندار کو تو لہذا وہ ٹائم پہ کھول لیتا ہے ٹائم سے بند کر دیتا ہے نا 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 اس میں تو دکاندار کو پتا ہے کہ کھولوں گا تو کسٹمر آئیں گے اور فائدہ ہوگا یہ چیز فوراں ملتی ہے انسان کا پیسے ملتے ہیں نا تو وہ سمجھ میں آجاتا ہے دیکھو ابھی نماز میں آپ لوگ آئے تو کیونکہ آپ لوگوں نے حدیثیں سنی ہوئی ہیں قرآن کی آیات سنی ہوئی ہیں آپ لوگ آگئے بہت سے نہیں آئے لیکن اگر اسی نماز میں ہم پیسوں کا حساب کتاب رکھ لیں کہ فی نماز پانسٹر میں ملیں گے مسجد کمیٹی کی طرف سے پھر یہ فضائل سنانے کی ضرورت ہے پھر کسی کو نمازی بنانے کے لیے تبلیغ میں سیروزہ لگانے کی ضرورت ہے بولو بھائی کیا ہو گیا چلے کی ضرورت ہے سال کی جماعتیں پیزل اندرونی بیرونی گشت خانقائیں کوئی ضرورت نہیں ہر آدمی آگا کہے گا فجر کے آٹھ سو صحیح ہے نا زہر کے ہر نماز کے پانسٹر روپے لوگ دگانے بند بند کر 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 کے آ جائیں موزن صاحب کو بلیں گے آزان کیوں نہیں دے رب آئی آزان کیوں نہیں دے رب آئی پیسے لے لے آزان دے سو روپے تجھے دے دیں گے اس میں سے آزان دے جلدی سے تو یہ چونکہ غیب کا معاملہ ہے نا اس لیے دنیا کے لیے وقت نکالنا آسان ہے دین کے لیے وقت نکالنا انسان اس کو ڈلے کرتا ہے کل 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 پھر وہ کل کبھی نہیں آتی اس لیے تو قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرش کرو مال خرش کرو ایسا نہ ہو کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے اور تم کہو کہ اب میں صدقہ کر رہا ہوں تو اللہ فرماتے ہیں وَلَيْيُ أَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَلُوْهَا جب وقت آئے گا نا پھر محلت نہیں ملے گی پھر نہیں ملے گی کہ اب تھوڑی زندگی ہو تو اب غریبوں کو کھلاو اور یہ کرو نہ 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 پھر نہیں ہوگا ابھی کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے انتا صحیحن شحیحن تم صحت مند بھی ہو اس لیے کہ بیمار آدمی کو تو صدقے نکالنے کے خیال آتے ہیں بیمار آدمی کو تو آتا ہے کوئی بکرہ شکرہ نکالو تو شاید میں بچ جاؤں بکروں کے خلاف تو میرا بیان سنائے نا آپ نے یہ میں لوگوں کی مثال دے رہا ہوں ورنہ بکرے کا صدقہ اسلام میں نہیں ہے صدقہ کس کا ہوتا ہے پیسوں کا ہوتا ہے ابھی کچھ دن پہلے اس مدرسے میں ایک صحاب صدقے کا بکرہ لے کر آئے وہ جو میں بیان کرتا ہوں نا بکروں کو دیکھ کے ان پر صدقہ کرنے کا دل چاہتا ہے بلکل اس ڈیزائن کا بکرہ میں نے اس کی ویڈیو بنائی میں نے سوچا کہ جو میرا کلپ ہے نا صدقے کا بکرہ اس میں یہ چلتا ہوا بکرہ بھی دکھاؤں پیچھے بیک گراؤن میں ہوتا ہے نا کہ بیان چل رہا ہے پیچھے تو میں نے اس بیان میں یہ کہا ہے کہ صدقے کے بکرے ایسے ہوتے ہیں کہ ان بکروں پر صدقہ کرنے کا دل چاہتا ہے تو وہ بلکل اس کی ہو بہو تصویر تھا چلا نہیں جا رہا بچارے سے لنگڑا رہا ہے تو میں نے اس کے بالے میں ریپورٹ مرتب کرنا شروع کی کہ لنگڑا ہے پھر میں نے دیکھا کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے پتا چلا کہ اندھا بھی تھا آنکھیں ہی نہیں کافی غور سے میں نے دیکھا یہ کدھر ہیں آنکھیں آنکھیں غائب پھر میں نے ریپورٹ پھر دیکھا کہ سینگ بھی نہیں ہیں ٹوٹے ہوئے ہیں اور اتنا باریک اتنا باریک کہ اگر اس کے گردے کی پتری چیک کرنی ہو تو الٹرا ساؤن یا ایکس ری کی ضرورت نہیں تھوڑا سا کھال کو یوں کر کے گردے دیکھیں چیک کر لیں آپ پتے کی پتری گردے کی پتری بہرحال گوش تو تھا اس میں یعنی گوش ٹائپ کی دو تین چیزیں تھیں اس میں تو بیماری کی حالت میں تو لوگ صدقہ کر دیتے ہیں کیونکہ اپنی جان بچانی ہے اور یہ دریاد رکھیں یہ جو لوگ کہتے ہیں صدقہ نکالو یہ ذرا جاہلانہ سا لفظ ہے صدقہ نکالو نہیں صدقہ کرو صدقہ کیا جاتا ہے نکالا وکالا نہیں جاتا ہے کیا جاتا ہے صدقہ کرنا چاہیے اور صدقے کی یقینا صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں بیماری میں صدقہ کرنا چاہیے انسان کو مصیبتیں ٹلتی ہیں یہ تو اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے لیکن کیسے ٹلیں گی دوسرے کی مصیبت ٹال ہوگے تو آپ کی مصیبت اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ ٹالیں گے تو دوسرے کی مصیبت میرے بھائی پیسوں سے ٹلتی ہے یا بکرے سے ٹلتی ہے جو ضرورت ہوگی پیسے سے اپنی ہر چیز پوری کر لے گا وہ آپ جب تنخواہ لیتے ہیں کہیں جوب کرتے ہیں تنخواہ لیتے ہیں تو پیسوں کی شکل میں لیتے ہیں بکروں کی شکل میں لیتے ہیں ہے بھئی کہیں کسی کمپنی میں جوب کے لیے گئے اس نے کہا کہ جی سر میری تنخواہ کیا ہوگی اس نے کہا تین بکرے دو دانت کے اور ایک چار دانت کا کہ میں بکرے کا کیا کروں گا کہا چھوٹا گوشت ہے پکا کے کھا جانا کہا آپ مجھے پیسے دینے میری مردی میں مرغی کھاؤں میں بکرہ کھاؤں میں گوشت کھاؤں میں بچوں کی فیصے بھروں تو غریب کے لیے بھی وہی حاجت پوری کرنا ہے وہ بکرے پر موقوف نہیں ہیں یہ بار بار بیان کرتا رہتا ہوں مگر لوگ ہٹتے نہیں ہیں بکروں سے ایک استخارہ کبھی نہیں چھوڑیں گے جس طریقے سے غلط طریقہ والا استخارہ اور ایک یہ عامل کے پاس نہیں جانا چھوڑیں گے اور یہ بکرے بکرے نہیں چھوڑیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تم صحت کی حالت میں صدقہ کرو کیونکہ صحت کی حالت میں صدقہ صرف کس کے لیے ہو رہا ہے آخرت کے لیے کہ آخرت کی عذاب سے اللہ بچائے مجھے آخرت کی بھی تو مصیبتیں ہیں نا اور فرمایا شحیحن طبیعت میں کنجوسی بھی ہو بعض دفعہ تو جوش میں دل چاہتا ہے لڑا دو بعض دفعہ دل نہیں چاہ رہا دل نہیں چاہ رہا اور پھر صدقہ کر رہا ہے طبیعت میں بخل ہے کنجوسی ہے اور فرمایا تعمل الغناء وتخش الفقر یہ امید ہو کہ اگر نہیں کیا تو اس پیسے سے مزید پیسہ بنا لوں گا ایک تو پیسہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ کو پتہ ہے نہ مجھے کوئی کاروبار کرنا آتا ہے یہ پیسہ ویسے ہی پڑے پڑے ختم ہو جائے کہ تو تھوڑا سا مسجد کے ڈبے میں ہی ڈال دو ایک ہی پیسہ ہے اس میں بھی ثواب ملے گا اور ایک پیسہ وہ ہے کہ ہے اور آپ کو امید ہے کہ ابھی بچا لیا اگلے سال یہ پیسہ دبل ہو جائے گا بزنس میں نے آپ کو پیسے سے پیسہ بنانا آتا ہے تو یہ کیا ہے غینہ کی امید اور تخش الفقر ساتھ ساتھ یہ ڈربی ہو کہ ابھی پیسے سے پیسہ نہیں بنایا تو غربت بھی آ سکتی ہے اس حال سے نیچے بھی جا سکتا ہوں ڈاؤن بھی ہو سکتا ہوں اس ملی جلی کیفیت میں صدقہ کرنا سب سے مشکل کام ہے ایسی حالت میں جو صدقہ کرے گا اللہ پہ اعتماد اور توقل کرتے ہوئے کہ کھلانے والا اللہ پلانے والا اللہ فرمائے سب سے بہترین صدقہ یہ ہے ہم لوگ یہ والا نہیں کرتے جیسا جو کر رہے ہیں چلو وہ بھی غنیمت ہے ایسا نو وہ بھی چھوڑ دیں اس چکر میں مسلمان تو صدقہ تو خیرات کرتا ہی اچھا لگتا ہے عجیب بات بتاؤ میں نے کسی عالم کو کنجوس نہیں دیکھا کسی مولوی صاحب کو یہ عجیب بات ہے میں نے زندگی میں مولوی صاحب بعض ایسے ہوتے ہیں جن میں کچھ ایسی برائیاں ہوتی ہیں بعض میں کچھ دوسری قسم کی برائیاں بعض میں کچھ تیسری قسم کی برائیاں وہ بھی تو روڑ کے بنے بھی نہیں ہوتے نا لوہے کے بنے بھی نہیں ہوتے انسان ہی ہوتے ہیں بعض ہوتے ہیں جو بالکل ہر لحاظ سے صحیح ہوتے ہیں لیکن ایسی برائی بھی دیکھئیے بعض علماء میں نماز میں سستی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بہت بڑی برائی ہے نماز میں سستی بھی دیکھئے لیکن میں نے اپنی زندگی میں کسی مولوی صاحب کو کنجوس نہیں دیکھا میں اس پر غور کرتا تھا ایسا کیوں ہیں مولوی صاحب میں ہر قسم کی برائی ہو سکتی ہے مگر بخل اور کنجوس ہی نہیں ہوتی ممکن ہے آپ کہیں کہ یہ تو کہاں ہم نے تو کسی مولوی صاحب کو نہیں دیکھا کسی کی دعوت کرتے ہوئے تو یاد رکھو مولوی صاحبان کی جو تنخائیں ہوتی ہیں نا اس حساب سے بات کر رہا ہوں اگر ان کی آپ دولت مندوں کی تنخائیں جس طرح کی ہوتی ہیں نا اس طرح کی ان کی ہوں پھر تو آپ ان کو دیکھیں کہ وہ کیا ہوں ہم نے اپنے بڑوں میں دیکھا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے جیب میں مگر ملنے والا ایسا سمجھتا ہے کہ جیسے ان کے ٹیکٹریاں چل رہی ہیں میں نام نہیں لوں گا پھر وہ ایسا نا وہ بزرگ جو ہمارے بڑے وہ نراز ہو جائے ہیں کہ کیوں بیٹھ کے ایسی باتیں کر رہے ہیں ہمارے بارے میں تو ایسا ایک سخاوت دیکھی ہے تو اس کی وجہ جو سمجھ میں آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان جو علم دین جب حاصل کرتا ہے تو جو چیز سب سے زیادہ نگاہوں سے گزرتی ہے اس کا لا شعوری اثر دل میں آتا ہے لا شعوری اثر دل میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے پھر جتنے بزرگ اکابر دیکھے ہیں ان کو دیکھا ہے کہ وہ خرچ بہت کرتے ہیں تو یہ دیکھ دیکھ کے لا شعوری طور پر یہ چیز آ جاتی ہے دل میں تو اس لیے یاد رکھو مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے کنجوس نہیں ہوتا اور کنجوسی کا ایک میعار آپ کو بتا دوں کنجوس اسے نہیں کہتے جو آپ کے مشورے پر خرچ نہیں کر رہا بعض افروں لوگ آتے ہیں یہاں پیسے چاہیے آپ نے نہیں دیا کہ کنجوس آدمی یہ منی ہے اصل سخاوت کیا ہے کہ آپ کی دولت کا جب نقصان ہوتا ہے تو آپ کو زیادہ تکلیف بولو بھائی نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے پیسے سے اتنا دل لگا ہوا نہیں یہ چیز ہم نے علماء میں دیکھئے عام آدمی کی تھوڑی رقم ڈوبتی ہے برین ہیمری جو ہونے لگتا ہے اس کو اور ہم نے علماء کی دیکھا ہے جن کے پیسے بڑے بڑی لاکھوں روپے ڈوب جاتے ہیں ان کی پیشانی پر لکیریں نہیں آتے ٹھیک ہے اللہ نے دیئے تھے اللہ نے لے لئے واپس مسلمان میں پسند ہے کہ وہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھے نعمتیں مل جائے شکر ادا کرے چھن جائیں تو بولے یہ تو ڈبلیو گیارہ ہے بھائی لٹک کے چلے جاؤ تو بھی ٹھیک ہے سیٹ مل جائے تو بھی ٹھیک ہے آپ لانڈی جا رہے ہیں ڈبلیو گیارہ جاتی ہے لانڈی کے نہیں جاتی ہے نہیں جاتی جہاں جاتی ہے وہ جگہ بتا دیں پھر ہن لی مارکٹ کیماری جاتی ہے ڈبلیو گیارہ اب آپ نے کیماری جانا ہے ڈبلیو گیارہ میں تو سیٹ مل جائے تو شکر ادا کرتے ہیں نا اور نہ ملے لٹک کے چلے جاتے ہیں اب لٹک کے جانے میں آپ کو برین اہمریج تھو نہیں ہوتا نا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈبلیو گیارہ مجھے سفر کے لیے ملی ہوئی ہے آگے جا کے میں اتر جاؤں گا تو یاد رکھو یہ دنیا ہے نا یہ ڈبلیو گیارہ یہ ڈبلیو گیارہ کے مثال اس لئے دے رہا ہوں کہ ڈبلیو گیارہ بھی چھمک چھلو کی طرح چھمک رہی ہوتی ہے پتھانوں نے اس میں چھمک پٹیاں لگا کے اور جھالنے لگا کے نا تو یہ دنیا بھی ایسے ہی چھمک چھلو ہے یہ دنیا بھی چھمک چھلو کی طرح چھمکتی ہے اب کوئی بے وقوف ڈبلیو گیارہ کی چھمک پٹیاں دیکھ کر کہہ کہ میں تو ڈریور کے ساتھ ڈریور کے سیٹ پر بیٹھوں گا یہاں سے اٹھوں گا ہی نہیں میں تو ایسی چھمک رہی ہے گانے مانے بھی لگے ہوئے ہیں اور ایف ایم ریڈیو بھی چل رہا ہے اور زبردست مزہ آ رہا ہے میں تو اتھوں گا ہی نہیں دل لگا لے وہاں پہ یہ دو چھار پٹیاں مجھے دے دو میں ساتھ لے جاؤں گھر میں وہ جھال رہے ہیں مجھے دے دو تو کیا کہہ گا ڈریور بے وقوف ہم تو خود کوشش کرتے اڈہ آئے اور ہم یہاں سے اس چھمک چھلو سے جان چھوڑائیں یہ منزل نہیں ہیں تو بلکل یہی دنیا بھی ایسے ہی ہے بڑی مزین ہیں تارک روڈ کی بڑی بڑی مارکٹ ہیں ڈیفنس کی بڑی بڑی شاپنگ بڑے بڑے شاپنگ سینٹر ہیں اسلام آباد اور کراچی کے بڑے بڑے ڈیفنس کے بنگلیں ہیں اس میں بلکل ایسے جو ہے نا اس کو سجایا گیا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین کے اوپر کے حصے کو بڑا مزین بنائے دیکھو عجیب بات ہے زمین کے اوپر کے حصے کو میں بھیران ہوں اللہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم نے زمین کو مزین کیا مگر ما علالعرض فرمایا ہم نے زمین کے اوپر والے حصے کو بہت مزین کیا مطلب اشارہ ہے کہ اوپر والا جتنا مزین ہے نیچے والا اتنا ہی بیکار بیکار سمجھ درہ بھی زینت نہیں ہے اب اللہ نے اس لفظ میں اشارہ دے دیا کہ اس کے اوپر والے کو دیکھ کر نیچے والے سے غافل نہ ہو کیونکہ اوپر والا و11 کی طرح سفر ہے نیچے والا کیا ہے منزل ہے وہ کیماری ہے جہاں تم نے اترنا ہے اوپر کتنے دن رہتا ہے بتاؤ نیچے والے دپارٹمنٹ میں زیادہ رہتے ہیں یا اوپر والے دپارٹمنٹ میں سمجھ میں نہیں آرہا جواب تو دیں زمین کے اوپر کے دپارٹمنٹ میں ہماری زندگی زیادہ ہے یا نیچے والے دپارٹمنٹ میں تو نیچے والا جو دپارٹمنٹ ہے قبر کا اس کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ ہم نے اس کو مزین کیا ہے اوپر والے دپارٹمنٹ کو مزین کر دیا رہنا کہاں ہے اوپر یا نیچے نیچے یہ سفر ہے یہ سفر ہے اللہ نے فرمایا اوپر والے دپارٹمنٹ کو ہم نے اتنا مزین اس لیے کر دیا اپارٹمنٹ کہلیں دپارٹمنٹ کہلیں اتنا مزین اس لیے کر دیا لینابلوہم ہم دیکھنا چاہتے تھے کون اس کی چمک پٹیوں کو دیکھ کے غافل ہو جاتا ہے دھوکے میں پڑ جاتا ہے اور اسی کو منزل سمجھ بیٹھتا ہے اور کون ایسا ہے جو اس کی زیب و زینت کی حقیقت کو دیکھتا ہے اس کی چمک پٹیوں کی چمک کو نہیں دیکھتا اس کے مسافر خانہ ہونے کو دیکھتا ہے اور اس سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ اس زیب و زینت میں رہ کر بھی قبر کی تیاری میں لگا رہتا ہے اور آگے اللہ نے فرمایا اِنَّا جَالْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَالًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُوزًا فرمائیں یہ جو اس کے اوپر والے حصے میں تاریخ روڈ کی عمارتیں اور خوبصورت گاڑیاں اور خوبصورت بنگلے اور دنیا کی بڑی بڑی خوبصورت عمارتیں یہ ساری بھی ہمیشہ تھوڑی رہیں گی مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُوزًا کہ جو کچھ اس میں ہے اس کو چٹی ال میدان بنا کر چھوڑ دیں گے سب زلزلے سے تباہ برباد کر دیں گے جب زلزلہ آتا ہے کتنی بڑی بڑی عمارتیں زمین وہ سو جاتی ہیں وہ کتنی انجینئروں کی محنت اور نقشے اور سب ختم تو فرمائیں زمین پر اتنا بڑا زلزلہ آئے گا کہ یہ سارے زمین کے اوپر کی چیزیں جن کو دیکھ کے تم دل بہلا رہے ہو اور ان سے دل لگا کے اللہ سے غافل ہو رہے ہو ان سب کو برابر کر دوں گا جیسے فصل کو کاٹ کے ختم کر دیا جاتا ہے ایسے ختم کر دوں گا میں تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فراہ کا قبلہ شغل اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ صدقہ کرو موت سے پہلے پہلے تو اور پانچویں چیز فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مطلب ساری چیزیں اگر تمہارے ہاتھ سے زائے ہو گئی ہیں جوانی بھی ختم صحت بھی ختم دولت بھی ختم وقت بھی ختم اب وقت بھی نہیں ہے تو ایک چیز تو ہے زندگی تو باقی ہے نا ابھی نہیں ہے یہ بہت سمجھ میں 99 سال کا کوئی بوڑا ہے جس کے پاس نہ پیسہ باقی رہا جس کے پاس نہ صحت باقی رہی جس کے پاس نہ جوانی باقی رہی جس کے پاس نہ فرصت باقی رہی ہے فرصت بھی نہیں ہے اتنی بیماری ہے کہ کچھ کرنے کا ٹائم ہی نہیں نکلتا دماؤں سے ڈاکٹروں حکیموں کے علاج سے ہی فارغ نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ ایک ابھی موقع ہے زندگی تو ہے نا تو اسی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ لو کیا مطلب تھوڑے دن میں یہ زندگی بھی ختم ہو جائے گی تو اس میں جو کر سکتے ہو اس میں کر لو تھوڑے وقت میں ہی کر لو کیونکہ آئندہ یہ کرنے کا وقت بھی چھینہ جا رہا ہے وہ حضرت مجزوب رحمہ اللہ کا شعر ہے نا تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا بڑھاپے نے پھر آکے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بلکل صفایا بڑھاپے میں پھر بھی تھوڑا سا تو لذت حاصل کر رہا ہے نا اجل تو اس کام کبھی نہیں چھوڑے گی موت تو اس کام کبھی نہیں چھوڑے گی تجھے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ جو ان تمام دھوکوں سے نکل گیا اور آخرت کی فکر اس نے کر لی اب کیسے کر لی اس کا ذکر ہو رہا ہے کیا مطلب اللہ پر ایمان لائیا مطلق ایمان نہیں وہ تو یسائی بھی رکھتے ہیں یہودی بھی رکھتے ہیں ہندو بھی بھگوان کو مانتے ہیں سکھ بھی مانتے ہیں وہ ایمان جس کا اللہ اس کے رسول نے تذکرہ کیا ہے لا الہ الا اللہ والا ایمان کہ اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں ہے ایک آدمی یا اللہ مدد بھی کہتا ہے یا رسول اللہ مدد بھی کہتا ہے تو قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ یہ اگر اللہ پر ایمان لاتے بھی ہیں تو کسی دوسرے کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کر دیتے ہیں تو ایسا ایمان معتبر نہیں ہے تو جہاں بھی قرآن میں اللہ پر ایمان ہوگا تو اللہ پر ایمان کا مطلب اللہ پر ایمان کے جتنے لوازمات ہیں ان تمام لوازمات کے ساتھ ایمان وہ والا لا الہ الا اللہ معتبر ہے کیا مطلب عقیدہ درست تو آخرت کی تیاری کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے توحید رسالت رسالت پر ایمان بھی اللہ ہی پر ایمان ہے چونکہ جو اللہ کے قاسدوں کو نہیں مانتا تو اللہ کو ایسا ماننا معتبر اللہ کی نظر میں معتبر نہیں اس کی مثال ایسے آپ نے کسی ملک کے وجود کو تسلیم کر لیا لیکن اس کے سفیر کو سفیر نہیں مانتے سفارت خانے بند کر رہے ہو سارے اس ملک کے ساتھ ہر قسم کا بائیکاٹ تو وہ ملک کیا کہے گا بھائی تو نے مجھے تسلیم کر کے مجھ پہ کیا حسان کر دیا جب ملک کو تسلیم کیا جاتا ہے جیسے دیکھو اسرائیل کے وجود کو پاکستان اور سعودی عرب نے تسلیم نہیں کیا لہذا اسرائیل کا کوئی سفیر ہے پاکستان میں نہیں سعودی عرب فلسطین کا ہے جن ملکوں نے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کیا وہ اس کے سفیر کو بھی مانتے ہیں تو جو اللہ کو مانے گا تو اللہ نے جو اپنی قدرت اپنی تعلیمات دینے کے لیے اپنی صفات بیان کر لیے کہ جن سفیروں کو دنیا میں بھیجائے تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار جیسے بیان کیے جاتے ہیں ان سفیروں کو اگر نہیں مانو گے تو پھر اللہ کو ایسا ماننا مقبول قبول نہیں ہے ایسا ماننا قبول نہیں ہے اس کی مثال آپ نے ملک کے صدر کو صدر مان لیا وزیر آزم کو وزیر مان لیا لیکن آپ اس کے کسی قانون کو قانون نہیں مانتے بولتے بھائی لالبتی ایک تو ہے قانون کی خلاف ورزی کرنا قانون کو قانون مانتے ہوئے یہ تو گناہ کے زمرے میں آئے گی یہ چیز کہ مانتا ہے مگر عمل نہیں کرتا اور ایک ہے مانی رہا حکومت نے قانون بنایا بھائی لالبتی پہ گاڑی رکے گی ہری پہ چلے گی آپ نے کہا میں گورنمنٹ کو گورنمنٹ تو مانتا ہوں مگر اس قانون کو میں نہیں مانتا میرا نظریہ یہ ہے اور میری رائی یہ ہے کہ ہری پہ رکے گی اور لال پہ چلے گی سارا دن ٹریفک پولیس والوں سے پھڑے ہو رہے ہیں آپ کے بھائی لالبتی پہ رکو آپ کہنے نہیں میرا میرا جو کانسپٹ ہے وہ یہ کہ لال پہ چلو ہری پہ رکو نہیں یہ بات سمجھے ایک آدمی ہے کہہ رہے ہیں کانسپٹ تو یہی ہے کہ لال پہ رکو ہری پہ چلو مگر میں جلدی میں ہوتا ہوں بیٹا میں نکل جاتا ہوں دو چار پولیس والے بھی دائم میں ہو جائیں تو یہ کیا کہلائے گا حکومت کو تو مانتا ہے مگر حکومت کی نہیں مانتا پہلا جو ہے نا حکومت کے قانون ہی کو چیلنج کر رہا ہے اس کا مطلب وہ سرے سے ابھی اس کو حکومت مانتا ہی نہیں ہے کیونکہ حکومت ماننے کا مطلب اس کے قانون کو قانون مانا جائے وہ بھائی سمجھ میں نہیں آ رہی آج بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں مگر اللہ کا جو یہ والا حکوم ہے نا یہ میری سمجھ میں داڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکوم دیا داڑی بڑھا مگر میرا کانسپٹ کلیئر نہیں ہے داڑی کے باڑے میں یعنی اللہ تعالی آپ سے پوچھ پوچھ کے لوگوں کو بتائیں گے یہ بھی آپ بتائیں آپ کا کانسپٹ کیا ہے ٹھیک ہے ہم بھی وہی جیسے لوگ کہتے ہیں نا امام صاحب آپ اتحیات تھوڑی لمبی پڑھا کریں بعض کہتے ہیں ایک امام صاحب تھے ان سے کسی نے کہا کہ امام صاحب آپ جو ہے نا وہ اتحیات پڑھ لیتے ہیں بہت لمبی پڑھتے ہیں دیر سے ختم کرتے ہیں ہماری جلدی ختم ہو جاتی ہے تو آپ ذرا جلدی ختم کر کے کھڑے ہو جائے کریں تو امام صاحب نے ان سے کہا کہ مختدی کو حکم ہے کہ امام کی اختدہ کرے امام کو نہیں ہے کہ مختدیوں کی مشورے پہ چلے جب امام اٹھے گا تو آپ اڑی ہے نہیں اٹھے گا تو یہ نہیں کہ امام کو پوچھ کرے اٹھ بے امام صاحب نے رکعت لمبی پڑھا دی اب پیچھے سے پبلک کیری بھائی امام صاحب رکو کرو امام صاحب کہہ گا امام میں ہوں یا تو حکومت کے خانون کو قانون ہی تسلیم نہیں کر رہا پھر حکومت نے دوسرا خانون بنایا دفعہ ایک سو چوالیس کے چار آدمی کھٹے نہیں ہوں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں دفعہ ایک سو چوالیس کو نہیں مانتا میں تو ایک سو پنٹالیس کو مانتا ہوں حکومت نے ڈبل سواری پہ پابندی آپ نے کہا ڈبل سواری پہ پابندی کسی کا باپ نہیں لگا سکتا ایک ایک قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ حکومت کو حکومت تسلیم کرتے ہی نہیں ہیں حکومت چھوڑے گی آپ کو بغاوت کا مقدمہ چلے گا کی نہیں چلے گا پھر آپ جواب میں کہو نہیں میں صدر اور وزیراعظم کی دل و جان سے قدر کرتا ہوں تو بھاڑے میں گئی ایسی قدر بھائی ہے بھائی تو یاد رکھو اللہ کے قانون کو اللہ کے پیغمبروں کو ماننا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کو ورنہ ماننے نہ ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ورنہ عیسائی بھی کہتے ہیں پریشانی میں ہو گوڑ باقی گوڑ کا کوئی حکم ان کے معاشرے میں نہیں ہیں گوڑ کیا چاہتا ہے گوڑ زنہ کو پسند کرتا ہے نائٹ کلبوں کو پسند کر سکتا ہے خدا اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ بے حیائی کو کبھی پسند نہیں کرتے نائٹ کلب میں کھلے عام زنہ ہو رہا ہے یورپ امریکہ میں شرابیں چل رہی ہیں اللہ کو اپنی مخلوق میں یہ محول پسند آئے گا کسی باپ کو اپنی ایسی اولاد پسند نہیں آتی وہ چاہتا ہے میرے بچے شریف شرفہ کی طرح گھر میں رہیں تو اللہ کی غیرت تو باپ کی غیرت سے کئی گناہ زیادہ ہے وہ کیسے چاہے گا کہ زمین میں بے حیائی ہو اسے تو حیائی پسند تب ہی تو جتنے پیغمبر اس نے بھیجے سب با حیائی بھیجیں حیائی والے کوئی پیغمبر ایسے نہیں ہے جن میں حیائی نہ ہو یہ ہوا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتے ہیں آپ میں شرم و حیائی اتنی تھی کہ جیسے کسی کماری لڑکی میں ہوتی ہے حالکہ بہادر بھی تھے خوب مردانگی تھی مگر حیائی بہت کوئی فہش لفظ آپ کی زبان سے عدا نہیں ہوتا تھا شرم کی وجہ سے فہش لفظ ہم بات بات پہ اتنی موٹی موٹی بھر بھر کے گالیاں دیتے ہیں اور پھر فخر کرتے ہیں کہ مرد کا بچہ ہوں ہے ایسی گالیاں سنائیں اس کو بھائی تو مرد تو ہے مگر مرد کے ساتھ ساتھ بے شرم اور بے حیائی بھی ہے مرد بھی ہوتا ساتھ ساتھ شرم و حیائی بھی ہوتی بہت اچھی بات ہے ایک یہاں علمی نکتے کی بات سنیں ذرا میں موضوع سے ہٹ کے بعض دفعہ کچھ باتیں آ جاتی ہیں نا دیکھو بعض صفات ایسی ہیں جو بری تو ہیں مردوں میں بھی عورتوں میں بھی مگر عورتوں میں زیادہ بری ہیں اور مردوں میں عورتوں کی نسبت کم بری اور بعض ایسی ہیں جو مردوں میں بھی بری عورتوں میں بھی مگر وہ مردوں میں زیادہ بری ہیں عورتوں میں کم بری تو بے حیائی یہ مردوں میں بھی بری ہے عورتوں میں بھی بری مگر عورت میں زیادہ بری ہے کیونکہ عورت تو نام ہی حیاء کا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات آج کل خواتین میں حیاء کا کونسپ بالکل نکلتا جا رہا ہے میں انگلو فائل میں بھی یہاں انگلیش لینگویس سینٹر میں پانچ سی سال پہلے میں نے چند دن کے لیے ایڈمیشن نہیں ہے تو میں بھاگ ہی گیا وہاں سے تو اس میں مجھے یہ مشاہدہ ہوا کہ لڑکوں میں اس زمانے میں تھوڑی سی حیاء ہے عورت سے بات کرتے ہوئے عورتیں ایسی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہیں اور یہ confidence ان میں create کیا جا رہا ہے اس کی حوصلہ اوزائی کی جاتی ہے تو یاد رکھو بے شرم بنانے کے لیے بے شرم بنانے کے لیے یہ جو ہے نا یہ بے شرمی اس کو confidence نہیں کہتے اس کا مطلب ہے شرم و حیاء ختم میں سوٹا تھا جب یہ اس طرح لڑکوں سے اس طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک بات کرتی ہے چیخ چلہ کے یہ اتنا جو over confidence ہے نا یہ پھر شوہر کے ساتھ کیسے کرے گی بات باپ کے ساتھ کیسے کرے گی ماں کے ساتھ کیسے کرے گی شرم و حیاء ہوتی ہے ہم نے دیکھا بعض لوگوں میں اتنی شرم و حیاء ہمارے بعض مدارس کے طلبہ ہم نے دیکھے کہ ہم ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ ہمارے سامنے پگڑی نہیں باندھ رہے چھپکے باندھ رہے ہیں استاز کھڑے ہوئے ہیں اب دیکھو کیسی عجیب سی بات ہے کوئی پوچھی آواز سے بات نہیں کر رہے اب تو طلبہ کا بھی حساب کتاب ایسے ہی ہو گیا ہے ہم جب کلیتو شریعہ کے طلبہ کو پڑھانا شروع کیا نا اپنے جب طلبہ ہم نے دیکھے تھے تو وہ طلبہ تو ایسے کہ جب استاز کلاس روم میں جائیں تو ان کے چپل سیدھے کر دیں ٹھیک ہے نا کہ واپسی پہ تاکہ استاز کو چپل موڑنی نہ پڑے ہم نے بھی اپنے استازوں کے ساتھ ایسی طرح کیا پھر جناب کوئی بھی چیز منگواؤ کبھی پیشانی پہ بل نہیں استاز کے آنے سے پہلے سب بعد اب ہو کے بیٹھے ہیں ہم میں نے آٹھ سال اپنے استازوں سے پڑا ہے مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی چار زانوں اپنے کسی استاز کے سامنے میں بیٹھا ہوں اب تک اب بھی وہ ہمارے اصاد ازا کہیں کوئی کسی مجلس میں ہوتے ہیں تو مجھے چار زانوں بیٹھتے ہوئے ان کے سامنے شرم آتی ہے آج میں نے اپنے ایک استاز سے ملاقات کی ان استاز سے میں نے صرف دو دن پڑھائے صرف دو دن عربی گرہمر پڑھی تھی تو مجھے یاد ہے میں دو زانوں بیٹھا تھا میرے ساتھ ایک اور صاحب تھے جو عالم بھی نہیں تھے وہ چوگڑی مار کے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ جن استاز سے میں ملاقات کی بزرگ بھی تھے بڑھے بھی تھے تو مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں چار زانوں میں کوئی اتنا نیک نہیں ہوں لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ایک محول کا اثر پڑتا ہے نا انسان پر وہ چونکہ مدرسوں کے محول کے عادی نہیں دیندار بھی ہیں نمازی بھی چوگڑی مار کے بیٹھے ہیں میں نے ان کو منع نہیں کیا کیونکہ وہ پھر سمجھ بھی نہیں آتا کہ یہ کیا کر رہی تو وہ پرستی سکھا رہے ہیں ہمیں وہ یہ سمجھتے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حیاء مردوں میں بے حیائی ہو تو وہ بھی بری اور عورتوں میں ہو تو اس سے زیادہ بری لہذا مرد کے موں سے بھی گالی بری لگتی ہے مگر عورت کے موں سے گالی بہت ہی بری لگتی ہے سمجھ میں آرہی ہے بات سکڑٹ پیتے ہوئے مرد بھی برا لگتا ہے مگر عورتیں سکڑٹ پیئے یہ اور زیادہ برائی ہے سمجھ میں نہیں آری بات تو اس لیے جو ہے نا یہ جو خواتین کو اتنا بولڈ کیا جا رہا ہے نا اتنا بولڈ مردوں کے شانوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو یہ عورت کی فطرت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں گھر نہیں چل سکتا اس طریقے سے گھر وہی چلتا ہے جس میں باہیا لوگ رہتے ہوں آوازیں پستوں قرآن میں اللہ نے حکم نہیں دیا مردوں کو حکم دیا کہ اپنی آواز کو پست رکھو مرد کی چیختاوہ برا لگتا ہے اور عورتیں چیختی بھی مرد سے بھی زیادہ بری لگتی لیکن خواتین ایسے زور ڈرامے فلمیں دیکھ رہی ہیں نا تو ڈراموں میں جیسے عورتوں کو چیختے بھی دکھاتے ہیں تو خواتین بھی گھر میں چیخت رہی ہیں ایسا زور زور سے چیخت کے بات کرتی ہیں کہ وہ اور اس پر کمال بھی ہے کہ ہم تو ایٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں تو یہ کمال کی بات نہیں اسی طرح بعض فیضہ مردوں میں بری ہیں کہ یہ مرد ہے اس کو اللہ نے حوصلہ دیا تھا عورت بیچاری کو تو دل کمزور بنایا وہ تو ڈرتی رہتی ہے کہیں خرش کر کے میں یوں نہ ہو جاؤں یوں نہ ہو جاؤں اور مرد اس کو تو اللہ نے حوصلہ دیا ہے بڑا دل دیا ہے وہ پھر بھی مرد ہو کے وہی پیسے کن کن کے بٹھ میں رکھتا رہتا ہے چونی اٹھنی اہ سوہ سے شالے کے شام تک گنتا رہتا ہے بچوں کی طرح تو یہ اور زیادہ بورا ہے اس لئے بڑی حیرانگی ہوتی ہے بعض شوہر کنجوس ہوتے ہیں ان کی بیویاں سخی ہوتی ہیں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ دیکھو جس کو کنجوس ہونا چاہیے تھا وہ سخی ہے جس کو سخی ہونا چاہیے تھا وہ کنجوس ہے تو یہ مرد میں کنجوس ہونا زیادہ بری صفت ہے اس طرح مرد بزدل ہو وہ بھی برا لگتا ہے عورت بزدل ہو وہ بھی بری مگر عورت کا بزدل ہونا اتنا برا نہیں ہے مرد کا بزدل ہونا زیادہ برا ہے کہ تم تو مرد ہوگے اتنے بزدل ہو تو بات یہ چل رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ غنیمت سمجھے تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ یہ چیزیں انسان کو دھوکے میں ڈالتی ہیں تو اس لئے اللہ نے فرمایا جو ان دھوکوں سے نکل کے اللہ پر ایمان لے آیا جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے اللہ کے سفیروں کو مانے اللہ کی کتابوں کو مانے تو پھر اللہ کو اللہ ماننا معتبر ہوگا اس کے علاوہ اللہ کو اللہ ماننا معتبر نہیں ہے تو میں یہی اصل بات کر رہا تھا کہ یورپ امریکہ کے لوگ گوڑ کے تصور سے تو عاشنا ہیں گوڑ کو تو مانتے ہیں مگر گوڑ کے حکام کو یہ صرف نہیں کہ حکم مانے عمل نہ کرے حکم بھی نہیں مانتے وہ زنا کو حلال سمجھتے ہیں وہ شراب کو حلال سمجھتے ہیں وہ لڑکا لڑکے سے بدکاری کرے اس بدترین برائی کو حلال سمجھتے ہیں اس کو برائی نہیں سمجھتے اس لئے یہ ایسا اللہ پر ایمان رکھنا معتبر نہیں ہے مسلمان گناہگار تو ہوتا ہے مگر کم از کم یہ مانتا تو ہے کہ یہ غلط کام غلط ہے یہ صحیح نہیں ہے زنا کو زنا تو سمجھتا ہے شراب کو برا تو سمجھتا ہے تو اس لئے اللہ نے کامیابی کی پہلی شرط کیا بیان کی وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ اپنا عقیدہ درست کرو دوسری شرط وَيَعْمَلْ صَالِحَا اور کام بھی اچھے کرے حقیقی کامیابی پوری جب ہی ہوگی عقیدے کے ساتھ انسان کا عمل بھی درست ہو گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہو تو اللہ نے فرمایا جو اس دھوکے سے نکل گیا اور یہ دو کام کر لیے عقیدہ درست کر لیا اور عمل درست کر لیا تو آگے اللہ نے بشارت دیا بس یہ ترجمہ کر کے بعد ختم کرتا ہوں بہت خوبصورت بشارت فرمایے چھوٹی موٹی خطاؤں کو ربر سے مٹا دوں گا تکفیر کہوانا مٹانا جیسے کوئی پینسل ہوتی ہے نا قلم کا لکھا ہے ربر سے مٹانا مشکل پینسل سے لکھا ہے مٹا دو تو اللہ نے مٹانے کا لفظ استعمال کیا تو کیا فرمایا ہے چھوٹی موٹی خطائیں تو مٹا دوں گا کیونکہ اب تاکہ مایوس نہ ہو کہ ہم نے نیک عامال اختیار کر لی کچھ تو غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں نا فرمایا ہے کچھ چھوٹی موٹی معاف پہلی بات تو یہ یہ فضل کروں گا یہاں کی عمارتوں سے گاڑیوں سے رنگ برنگی عورتوں نے تمہیں فتنوں میں نہیں ڈالا پھر بھی اللہ کو تم نے یاد رکھا فرمائے کہ اس کے نتیجے میں تمہیں دوں گا کیا حقیقت میں مزین جنت دوں گا میں حقیقت میں تمہارا ٹھکانہ ایسا ہوگا کہ تمہیں یہ ساری نعمتیں کئی گناہ بڑھا کے وہاں مل جائیں گی اور جو یہاں متاثر ہو کے جس نے اللہ کو ناراض کر لیا وہ وہاں سے کیا ہو جائے گا محروم منزل اچھی کر دوں گا وہ کیا ہے یدخل ہو جنات ایسے باغات میں داخل کروں گا عربی میں جنا جن کا جو لفظ ہے نا جن ہر چھپیوی چیز کو عربی میں جیم نون نون کا مادہ اس کے لئے استعمال ہوتا ہے جیم نون نون کے حرف جیسے مجنون اس میں بھی جیم نون نون آرہا ہے نہیں آرہا مجنون کو مجنون کے اس کی عقل چھپ گئی ہوتی ہے کام کرنا چھوڑتی تھی چھپ گئی عقل اسی طرح قرآن میں آتا ہے فَلَمَّ جَنَّ جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْل جب ابراہیم پر رات کا اندھیرہ آیا جنہ کا لفظ آئے یہاں بھی جیم نون نون ہے یا نہیں سمجھ داری ہے بات چھپاوانا اسی طرح جن جن کو جن کیوں کہتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے نظر نہیں آتا اب یہاں بھی ممکن ہے جن صاحبان بیٹھے ہوں اگر نظر آ جائے تو صرف وہ ہی ہوں گے میں اور آپ نہیں ہوں گے ہم نے کہ بھائی آپ سنیں اپنے ہی کسی مولوی صاحب کو بلا لیں ہم آپ کو افورڈ نہیں کر سکتے جیسے وہ ایک صاحب تھے کسی فلیٹ کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں صدیوں پرانا کوئی مکان ہے صدیوں پرانا کوئی ہوتے نہیں پرانی عمارتیں ہم جب سکول جائے کرتے تھے نا بچپن میں تو راستے میں ایک کوئی کئی سال پرانا ایک بہت بڑا بنگلہ تھا ٹوٹ پھوڑ کے گل سڑ گیا تھا ایسے اس میں بچوں نے گندگیاں پھیکی ہوئی تھی تو لڑکوں نے اس کا نام رکھا ہوا تھا اسکول کے لڑکے تو آپ کو پتہ ہے اس کا نام رکھا تھا شیش محل اس کی نہ کڑکی نہ تروازے کچھ بھی نہیں اس کا نام کیا رکھا تھا شیش محل تو مگر اس میں چاہتے ہوئے ڈرتے تھے کیونکہ جن چڑیل نہ ہو اس میں کیونکہ اتنا پرانا خالی پڑا ہوئے تو جو خالی گھر ہوتے ہیں ان کے بارے میں مشہور ہو جاتے ہیں یہاں جننات ہیں تو ایک گھر ایسے ہی تھا بہت پرانا کوئی خریدتا نہیں تھا دھر سے تو ایک آدمی بڑا بہادر اس نے بولا ایسی کی تیسی ہے کوئی جن میں نہیں ہوتا میں جاؤں گا اس میں رہ کے آؤں گا رات گزار کے آؤں گا دروازہ بجائے ٹھک ٹھک ایک صاحب نکلے تو اس نے ہاتھ ملائے جی ویلکم کیا آلے جی خریدت سے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے آپ کے اس گھر میں کوئی جن من بھی ہیں تو اس نے کہا میں تو یہاں پانچ سو سال سے ہوں مجھے تو کوئی جن نظر نہیں آیا میں تو یہاں پانچ سو سال سے رہ رہا ہوں مجھے تو کوئی جن یہ اُلٹے پاؤں بھاگا اس نے کہلے یہی کم بہت جن ہے پانچ سو سال سے کوئی انسان رہ سکتا ہے یہی جن نکلا اُلٹے پاؤں بھاگا وہاں سے تو جن کو جن کیوں کہتے ہیں جیم نون نون چھپاوا ہوتا ہے تو عربی میں یہ جو جنت کا لفظ ہے جنت اس میں بھی جیم نون 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 مشدد اور تا جو ہے نا یہ وحدت کی تا کہلاتی ہے کہ ایک ایک کے لئے استعمال ہوتی ہے تو جنت کا مطلب چھپی ہوئی چھپی ہوئی علماء نے کہا اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کے درخت اتنے گھنے ہوں گے جیسے باغ جب بہت لدھا ہوتا ہے نا پھلوں سے تو نظر نہیں آتا اندر جا کے انسان گم ہو جاتا ہے جو کبھی جائے نا کاغان کی طرف اور کالام کی وادیوں کی طرف کبھی جائیں اور گرمیوں کے موسم میں جائیں تو ان کے باغات کو دیکھیں آپ اتنے گھنے خوبصورت باغات یہ تو دنیا کے ہیں آخرت کے کیا ہوں گے مدھاں مطان گھنے گہرے باغات کیونکہ ہرہ رنگ جب گہرا ہوتا ہے تو اس میں خوبصورتی بہت ہوتی ہے کوئی اتنے گھنے باغات کے آدمی جائے تو چھپ جائے اس میں تو اللہ نے اسی لیے دیکھو عربی میں باغ کو حدیقہ کہتے ہیں مگر اللہ نے جنت کے لیے عمومی لفظ عام طور پر حدیقہ کا لفظ استعمال نہیں کیا جنت کا لفظ استعمال کیا ہے تاکہ پتا چلے کہ وہ عام باغوں کی طرح نہیں ہے بڑا گھنہ باغ ہوگا وہ تو سب سے پہلی مزین چیز تو اللہ نے جنت میں اس کے سبزہ بنایا ہے ابھی بھی دیکھ لیں دنیا میں جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ گرینری کا بڑا احتمام کرتے ہیں اس کے بغیر حسن نہیں آتا کسی چیز میں نیچرل حسن جائے نا اس کا کوئی متبادل نہیں ہے تو اللہ نے جنت میں نیچرل حسن رکھا ہے فطری حسن رکھا ہے وہ کیا ہے جنات تجری من تحتیح الانہار باغ کو پانی دینے کا ایک طریقہ ٹیوب بیل بھی ہوتا ہے ایک طریقہ نلکے بھی ہوتے ہیں کالام میں نلکے ہیں ٹیوب بیل ہے یا آبشارے ہیں جاتے ہیں کہ باغ میں آبشاریں اور چشمیں اس کے حسن و جمال کو چار چاند لگا دیتے ہیں نلکے تو مجبوری میں ہم نے گھروں میں رکھے اگر کالام والے چشمیں بند کر کے ٹینکیاں بنا دیں نلکیں بنا دیں لوگ کہیں گے نلکے تو ہمارے ہیں بہت ہیں بھائی یہ دیکھنے تھوڑی ہم آتے ہیں وہاں پہ چشمہ اس کی آبشار اور گرتا ہوا پانی یہ بھی ہر دور میں اس کو پسند کیا جاتا رہا ہے خوبصورتی کا میار سمجھا جاتا رہا ہے لوگ وال پیپر پہ لگاتے ہیں نا کمپیوٹر پہ اور موبائل پہ لائف وال پیپر آبشار بہ رہی ہے تو اللہ نے جنت کا جو باغ بنایا اس میں لائنیں نہیں ہیں کہ ہب چوکی سے لائن لو اس میں کتے بھی مرے ہوئے ہیں یہ جو ہب چوکی کا پانی آتا ہے اور حیدر آباد کی جو پانی آتا ہے یہ جو چھان کے ہمیں صاف کر کے دیتے ہیں تو صفائی کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے تاکہ اس میں سے کتے اور لومڑیاں چھن کے باہر نگل لیں لوگ سمجھتے ہیں جراسیم چھن رہے ہیں جراسیم براسیم نہیں چھن رہے یہ چھانتے کیوں ہیں تاکہ اس میں سے کتے اور لومڑیاں وہ چھن کیونکہ یہ نہ لائنوں میں آ جائے گی اگر یہ چھان نہ چھوڑ دیں تو پھر پتہ نہیں لائنوں میں کیا کیا نکلے گا اللہ کی پناہ لیکن ہمارا جگر ہے کہ ہم پھر بھی زندہ ہیں یہ اللہ کی دین ہے بھائی تو اس لئے آج کل سبھی عبال کے پیریں پانی تو خیر اللہ نے کیا فرمایا جن کے نیچے سے نہریں ایک آبشار نہیں آبشاریں ہوں گی چشمیں ہوں گے بہتے ہوں گے چشموں کی آواز میں کتنا حسن ہے اور لدے ہوئے باغ قرآن میں دوسرے مقام پڑھاتا ہے قطوفہ دانیا ٹہنیا جھکی بھی ہوں گی پھلوں کے بوجھ سے دیکھو اللہ تعالیٰ یوں بھی تو کر سکتے دیکھو ہم جب کسی کا اکرام کرتے ہیں مہمان کا تو اکرام کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کے سامنے پھل کاٹ کے رکھ دیے جائیں تو اللہ جنت میں یہ کر لیتے ہیں کہ آئے ہو تو چلو بیٹھو دسترخوان لگے گا یہ پھل کاٹ کے تمہارے سامنے ینگوری آنار کھاؤ لیکن جس کی طبیعت میں ذوق ہو نا بازوق لوگ ان کو پتا ہے کہ جو درختوں سے پھل توڑ کے کھانے کا مزہ ہے ہم نے کھائے ہیں کوئٹا کے باغ میں پہلی دفعہ اس کے سیب کے باغات دیکھے تھے ہم نے کراچی میں تو بیچارے کو پیٹیوں میں ہی سیب نظر آیا آج تک جب بھی نظر آیا تو ہمارے ایک شاگر نے ہمیں بلایا دورے کے لیے اس نے تفریق کے لیے بلایا اس نے اس کے باغ میں ہمیں لے گیا تو اتنے خوبصورت وہ لٹکے ہوئے ہوتے تھے نا جب سیبوں میں وہ ہمارے ساتھ تو کراچی کے لڑکے صبحوں سے لے کے رات تک سیب کھانے کے علاوہ کوئی کام تھا ہی نہیں پھر ہمیں وہاں ایک پتھان بھائی نے طریقہ بھی بتا دی ہے زیادہ سیب کھانے کا ہم نے کہا یار یہ تو بڑا مزہ آ رہا ہے لیکن اتنے سیب تو دو تین کے بعد پیٹ درد کرتا ہے وہ بڑا ٹیکنیکل طریقہ انہوں نے کہا چبا چبا کے پورا رسوس لو اور بھوسا پھیک دو پیٹ بھی نہیں بھرے گا سارا دن کھاتے بھی رو گے وہ دن آج کا دن میں جب بھی سیب کھاتا ہوں چبا کے اس کا بھوسا پھیک دیتا ہوں تین چار سیب آدمی آرام سے کھا جاتا ہے آپ لوگ بھی یہ نسخہ ہے زیادہ کھانو گے اور پیٹ خراب بھی نہیں ہوتا ورنہ سیب کا وہ جو چھلکا اور وہ جو اندر کا ہے وہ بودھا وہ سب پیٹ پھول کے آدمی کا ایسا ہو جائے وہ ایک دو سے زیادہ کھا نہیں سکتا اگر انسان ہے تو ہمیں وہ جنت کا یاد آتا تھا کہ جنت میں باہ ہوں گے تو اللہ نے کیا فرمایا قطوف ہوا دانیا ایسے پھل لٹک رہے ہوں گے زمین تک جھکے بھی ہوں گے زمین کو چھو رہے ہوں گے بوجھ کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جسے آج کی زبان میں انٹرٹینمنٹ کہا جاتا ہے یہ انٹرٹینمنٹ اور تفریقہ اللہ تعالیٰ نے سامان رکھا ہے جنت میں فرمایا خالدین افیہ بدا یہاں جنت کی زیادہ صفات بیان نہیں کی دوسرے مقام پر زیادہ بھی وقت ہو گیا پھر کبھی انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا ایک بڑی بات سب سے اہم چیز بیان کی خالدین افیہ بدا کیونکہ ابھی بتایا تھا نا دنیا دھوکے کا گھر ہے دھوکہ کیا موت آ کے سب ختم تو اللہ یہاں بتا رہے ہیں کہ وہاں موت نہیں ہے وہاں موت نہیں ہے یہاں تو ختم زمین کے اوپر کچھ اور نیچے کچھ اور وہاں اوپر ہی اوپر ہے نیچے نہیں ہے سب کچھ اوپر ہے نیچے جانا نہیں ہے نیچے جانے کے بعد ہی تو دوسرے جہان میں یہ سب چیزیں ہوں گی پھر میں خالدین افیہ ہمیشہ رہو گے اس میں ہمیشہ اب ہمیشہ کا لفظ باز مرتبہ بہت طویل عرصے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا تو کسی کے ذہن میں وہم ہو سکتا تھا کہ شاید اللہ بہت عرصہ رکھے وہاں پہ کسی کو بیس سال کسی کو تیس سال کسی کو چالیس کسی کو سو کسی کو دو سو کسی کو ایک ہزار سال تو اتنا لمبا عرصہ کو اللہ نے ہمیشہ کی سے مبالغتا تعبیر کر دیا ہو مبالغتا جیسے کہتے ہیں میں تُس سے کبھی بھی نہیں بولوں گا دل میں نیت ہوتی ایک ڈیر سال کے بعد بول لوں گا لیکن اتنا طویل عرصہ ہے کہ گویا کبھی بھی نہیں تو اس لئے اللہ نے آگے عبادہ کا لفظ لے کر آئے کہ یہ عبادہ ہمیشہ کا مطلب کیا ہے ہمیشہ ہی ہے کوئی اور مطلب بولوائی نہیں ہے کیا مطلب موت کو موت آ جائے گی امام غزالی نے اس کی بڑی پیاری تشبیح دی ہے فرمایے گا یہ زمین اور آسمان کے خلا کو باجرے کے دانوں سے بھر دیا جائے زمین سے باجرے کے دانے رکھ کے کہاں تک آئیں آسمان تک اور پوری زمین کو بھر دیں کتنے دانے ہوں گے کھربوں تصور گنتی میں نہیں آسکتے پھر ایک پرندے کو کہا جائے کہ ایک باجرہ کھائے ایک سال کے بعد دوسرا باجرہ کھائے ایک سال کے بعد تیسرا ایک وقت آئے گا عربوں کھربوں سال کے بعد کہ یہ باجرے ختم ہوں گے کھربوں سال کے بعد آئے گا لیکن آخرت کی زندگی پھر بھی ختم نہیں ہوگی اس لئے علامہ مناوی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ نے آخرت میں جنت ناوی رکھی ہوتی نا مٹی کے گھرونے دیے ہوتے نیک لوگوں کو مٹی کا مٹکا ہوتا مٹی کے دو تین برطن ہوتے پینے کے لیے ایک لسی ہوتی کھانے کے لیے ایک جوکی روٹی ہوتی تو فرمایا کہ اطلمان اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے بھی اس دنیا کی جنت کو لا تمار دیتا کیوں اس لئے کہ ہمیشہ تو رہتے نا ہمیشہ تو رہتے نا یہ بات سمجھو وہ کسی شاعر نے ایک شعر کہا ہے نا دوگس صحی لیکن مجھے ایک تو شعر و شعری سے مناظبت نہیں ہے دعا کرو پورا شعر آ جائے کرے تو کچھ بڑا فائدہ ہوتا ہے اس سے دوگس صحی لیکن میری ملکیت تو ہے دوگس صحی لیکن کبر کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے دوگس صحی لیکن میری ملکیت تو ہے اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا یعنی موت کے بعد آدمی زمیندار بنتا ہے لوگ کہتے ہیں بھی میرا ہزار گس کا بنگلہ ہے میں زمیندار آدمی میری اتنی بڑی اتنے اکڑ کی زمین ہے میں زمیندار ہوں بھائی تو زمیندار نہیں ہے یہ تیری نہیں ہے بھی چھن جائے گی تیرے وارثوں کی پھر ان کی بھی نہیں ان سے چھن کے آگے ان کی نسل میں بیچ باج کے کھا پی کے ختم کسی کی نہیں رہی اصل تو آدم علیہ السلام کی تھی جو ہمارے اببہ ہیں جو دنیا میں آئے تھے ان کی نہیں رہی تو ہماری کہاں سے رہے گی وہ تو ہزار سال سے زیادہ زندہ رہے ہیں دنیا میں ان کی نہیں رہی دوگس صحیح دوگس صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا تو بھائی موت کے بعد جو چیز ملتی ہے نا وہ اصل ہوتی ہے اس سے پہلے سب کیا ہے فراڈت دھوکہ ہے تو یہ نہیں قرآن کہتا ہے اس دنیا کو چھوڑ دو بلکہ قرآن کہتا ہے آفر الحیات الدنیا جس نے دنیا کو آخرت پہ ترجی دے دی اس کا ٹھکانہ برا اور جس نے آخرت کو دنیا پہ ترجی دی اس کا ٹھکانہ اچھا ترجی کا مطلب کیا ہے کہ جب دونوں میں مقابلہ ہو جائے یعنی ایک پر عمل کرنے سے دوسری جا رہی ہو ایک مثال دیتا ہوں جیسے آپ دکان میں بیٹھیں شریعت نے اجازت دیئے لیکن نماز کا ٹائم ہے تو اب آخرت کہہیے کہ دکان بند کرو اب اگر دکان نہیں بند کرتے تو آخرت جا رہی ہے ایسے موقع پر آخرت کو ترجی دینی پڑے گی ابھی اس سے پہلے اگر دکان بند کر دیتے تو آخرت نہ ملتی نہ جاتی اس لیے اس وقت دکان بند کرنا فضول ہے بھئی اس وقت دکان کھول کے بیٹھیں نہیں رہا نہ نماز کا وقت ہے کوئی عبادت بھی نہیں ہے پھر بھی نہیں کھول رہا تو یہ تو نہ دنیا کا نہ آخرت کا اور ایک ہے دکان تو کھولی ہے لیکن جب نماز کا وقت ہے تو بند نہیں کرتا اب یہاں دکان کھولنے میں آخرت کا نقصان ہے تو جب بھی دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہوگا اس مقابلے میں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کس کو ترجی دیتے ہو جب مقابلہ نہیں ہو رہا تو پھر دنیا رکھو کوئی حرج نہیں ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کیا نہیں آرہی تو اللہ تعالیٰ ہمارے آمال کو بھی درست کرے ہمارے آقائد کو بھی درست کرے اور ہمیں اس جنت میں داخلے کی توفیق عطا فرمائیں اور ایسے کاموں کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اس جنت میں داخل ہو جائیں یہ سوالات آئے ہیں قائز بانٹ رکھنا جائز ہے نہ جائز بالکل حرام ہے میری آمدن میرے اخراجات سے کہیں زیادہ ہے خدا نے انعامات کی بارش کر رکھی ہے مجھے در ہے کہ میرے دل میں پیسہ نہ لگ جائے اس کیلئے میں صدقہ کرتا ہوں لیکن صدقات کی برکات اتنی ہے کہ یہاں صدقہ کرو ادھر اللہ اللہ واپس کر دیتا ہے مزید اضافہ کر کے اس سے مزید در لگتا ہے دین نہ اٹک جائے دل نہ اٹک جائے نہیں اٹکے گا جب تک کوئی صدقہ کرتا ہے اس کا دل نہیں اٹکتا اگر دل اٹکا ہوتا تو صدقہ کیوں بڑھتا بھائی دل اٹکا ہوتا تو صدقہ اس کا دل اٹکا ہے نا وہ صدقہ کرتے ہوئے اس کا دل کی دھڑکن عجیب سی ہو جاتی ہے میری آمدہ نے میرے اخراج یہ ہو گیا میں نے کون سا آپ کو دوسرا دیا کیا مہر کی رقم جو کہ تیش ادا ہو کیا نکاح سے پہلے ادا کی جا سکتی ہے جی کی جا سکتی ہے بہت نیک آدمی نے سوال پوچھا ہے لوگ شادی ہو جاتی ہے تو کئی کئی سال دیتے نہیں میں بتاتا ہوں نا ایک صاحب میرے پاس آئے کہ ان لگے وہ پچیس روپر میری بیوی کا مہر ہے بڑے آدمی تھے وہ میں نے ابھی تک نہیں دیا تو کیا میرے مرنے کے بعد اس میں وراثت ہوگی یا بیوی کے مرنے کے بعد وراثت ہوگی میں نے کہا پچیس رو ہوتا ہی نہیں انہوں نے کہا وہ انیس رو ڈیڑے میں شادی ہوئی تھی پاکستان جب بنا تھا نا میں نے کہا چھوڑیں پچیس روپے کی دودھ پتی بلا دیں بیوی کو دودھ پتی تو میرا خالقہ وہ بھی پچیس سے زیادہ کیا رہی ہے اچھی والی دودھ پتی پچیس پہلے کہی ایک دودھ پتی بیگم کو ہوتل پہ لے جا کے کہا نہیں لیکن سوچنا ہوں ان کو یہ کہہ دیتا تو اچھا تھا ایک دودھ پتی اچھی سی بیگم کو بلا دیں بولے یہ مہر ہو گیا تمہارا میرا اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کاروباری معاہدہ ہوا تھا پچاس پچاس کی بنیاد پر اچھا یہ تو میں مردوں کو کہتا ہوں کہ مہر دیں لیکن خواتین کو چاہیے کہ شہر اگر اچھا سلوک کر رہا ہے گھر کے سارے خرچے پورے کر رہا ہے اور بچارے نے دباؤ میں آکے مہر بہت لکھوا دیا تھا اس وقت تو اس کو بڑی محبت تھی نا تو اس کی محبت کی قدر کریں اور اس کو زیادہ پریشان نہ کریں جائز ہے پریشان کرنا مہر عورت کا حق ہے کسی بھی طرح نکلوا سکتی ہے فغان لکھا ہے جب تک مہر نہ ہو دس سال بعد بھی عورت شہر کو اپنے قریب آنے سے رکھ سکتی ہے گیٹ آؤٹ دس سال بعد بھی دس بچے ہو گئے اب کیا گی آپ کمرے سے باہر سویں گے ادھر اندر آنے کی اجازت نہیں ہے آپ جب تک میرا مہر نہیں ایک ہے جائز ہے حق ہے عورت کا لیکن اخلاقیات بھی کچھ چیز ہوتی ہے نا شہر اگر اچھا سروق کر رہا ہے اتنا مہر ہے تو تھوڑا سا اساموں سے کام لے گے بھئی کوئی بات نہیں جانے تو معاف کر دے تو اور بہت اچھی بات ہے اگر شہر اچھا ہے اچھا نہیں ہے پھر نہیں معاف کریں کیونکہ اچھا آدمی جو نہیں ہوتا نا وہ معافی کی پھر قدر نہیں کرتا ہے وہ پھر آپ نے مہر معاف کیا وہ جہز بھی کھائے گا بیچ بیچ کے کرسیاں پلیٹیں بیچنا شروع کرے گا دیکھنا اچھا آدمی کی قدر کرنی چاہیے جو نلائق ہو ان سے پورا پورا وصول کرو میرے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کاروباری معاہدہ ہوا تھا پچاس پچاس کی بلیات پر میں نے کچھ رقم انویس کی تھی دورانے کاروبار ہم دونوں کو نقصان کی ممکنہ بھنک ہوئی کہ ہم نے جو پیسہ بطور ایڈوانس دیا ہے مال کے لیے وہ آدمی شاید ہمیں مال نہ دے اور ہوا بھی بالکل ایسا ہی ابھی نقصان ہوا نہیں تھا میں نے اپنی انویسمنٹ نکال لیے دوست کو کہا اور وہ اس بات پر دلید عزبندی سے راضی تھا اور اس نے میرے پیسے واپس بھی کر دی عزبندی سے حضرت غیر مسلم ہم مسلمانوں پر یہ اتراز کرتے ہیں کہ اسلام میں باندیوں سے بغیر نکاح کے ہمبستری کی اجازت ہے جو کہ زنا کی دوسری شکل ہے یہ بھی اتراز کرتے ہیں کہ اسلام مسلمانوں کو اس ظلم کی بھی اجازت دیتا ہے کہ میدان جنگ میں پکڑی جانے والی عورتوں سے بغیر نکاح کے ہمبستری کی جا سکتی ہے جو کہ ظلم ہے اس بارے میں تفصیلی جواب وقت کافی زیادہ ہو گیا پھر اگلے ہفتے بیٹھتے ہی پرچہ دے دیں تاکہ پھر اس پر بات کر لوگ یہ باندیوں کا اسلام اس پر بات چیت ہو چکی ہے اب یہ بات ہو جائے تاکہ ریکارڈ ہو جائے تو لوگ بہت زیادہ یہ سوال پوچھتے ہیں ریکارڈنگ کے صورت میں یہ ہوگا کہ آئندہ پھر اس پر بات نہیں کروں گا www.falanfalan.com کسی پر سن لوگ گئی یہ گا نا یہ فائدہ سبحانکاللہ و بھی حمدی کے نشہدو لا الہ الا انتا نستغفر کون